جو مسلمان ملکوں کی پارلیمنٹ ہے ان کو اور جو مغربی ملکوں کی پارلیمنٹ ہے جو دین اسلام اور شریعت کو قانون کی بنیاد نہیں سمجھتے مسلمانوں سے متعلق معاملات میں تو قانون سازی میں دونوں کے درمیان ایک جہوری فرق تو ہوگا لیکن جب آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو اختیار ہے تو پارلیمنٹ کو اختیار مسلمانوں والے میں اللہ اور رسول کے اختیار کے بعد ملنا چاہیے ہے نہ کہ جیسے مغرب میں ہوتا ہے اس میں پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ میں کون لوگ آ رہے ہیں وہ اگر مسلمان ہیں تو اپنا ایمان ساتھ لے کے آئیں گے یا پارلیمنٹ میں آتے وقت ایمان باہر چھوڑائیں گے ہمارے ملک میں بائیس کروڑ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ آبادی ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تو نبی پچانوے فیصد سے زیادہ مسلمان ہیں بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں گے اتنی بڑی تازاد میں مسلمان جب اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے اور وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ جائیں گے اپنی تاریخ کے ساتھ جائیں گے اپنی ثقافت لے کے جائیں گے اپنا ذہنی پس منظر لے کے جائیں گے قانون سازی کریں گے تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو اصلا پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کرنا وہ افراد ہیں جنہوں نے مہا جانا ہے ان افراد کا اگر ایمان محکم ہے وہ اپنے پروردگار کو مانتے ہیں وہ اس کی حاکمیت کو اپنے وجود پر تسلیم کرتے ہیں انہوں نے وہاں یہ بتایا جائے گا یا علماء توجہ دلائیں گے یا ان کے دوسرے احباب یہ کہیں گے کہ فلا معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے فلا معاملے میں فلان چیز کا پابند کیا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے وہ اس کی پیر بھی کریں گے نہیں کریں گے اس کا پارلیمنٹ کے اختیارات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ قوم کیا ہے وہ اللہ کو ماننے والی ہے اللہ کی کتابوں کو ماننے والی ہے اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والی ہے تو اس کے ایمان کا ظہور پارلیمنٹ میں بھی ہو جائے گا اس کے بازاروں میں بھی ہو جائے گا اس کے عمال و افعال میں بھی ہو جائے گا اور اگر وہ ماننے والی نہیں ہے اس میں یہ لحاد آ چکا ہے وہ دین سے بیگانہ ہو چکی ہے اس میں لوگوں کو نہ دین کا شعور ہے نہ اس کی شریعت کا شعور ہے تو پھر آپ کیا کر لیں گے کیا پارلیمنٹ میں کوئی پابندیاں لگا کے آپ انہیں پابند کر لیں گے خوش بھی نہیں ہوگا اگر ایسی پابندیاں لگائی بھی جائیں گی تو لوگ گریز و فرار کے دس راستے تلاش کریں گے دین اسی وجہ سے نہ کسی پارلیمنٹ کو خطاب کرتا ہے نہ کسی ریاست کو اس کا خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے افراد سے ہے جس ملک میں جس ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر مسلمان ہیں اور انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ اللہ کے سامنے سرف گندہ رہیں گے ان کو اللہ کا حکم یاد دلایا جائے گا تو اس کی پیروی کریں گے ان کو اگر کسی اجتماعی معاملے میں یہ خبر ملے گی کہ اس میں ان کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے یا اس چیز کا پابند کیا تو اس کا لحاظ کریں گے لیکن اگر ان کے اندر سے ایمان ختم ہو چکا وہ دین کا شعور نہیں رکھتے وہ کسی چیز کو سمجھنے جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان شب باتوں کا کیا حاصل ہے